موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِّلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقت الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر حاضم اللذات یعنی الموت رواہ ابن ماجہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدن علماء تمام قسم کی تعریف قبریائی بڑائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے پالنہار ہے مدبر ہے منتظم ہے اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید ناصرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا بہت اہم پروگرام لے کر جس کا عنوان ہے جنازے کے مسائل اس میں ہم اس موضوع کا اکثر حصہ ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے ہیں یعنی ایک لمبا سفر تے کر چکے ہیں اور ہم مجید کے کفن تک پہنچ چکے ہیں اب تک آپ نے ملاحظہ کیا موت کی یاد کو کہ ہر شخص کو مرنا ہے اسی طرح بیماری کو کہ مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں آپ نے ملاحظہ کیا کہ بیمار کی عیادت کس طرح کرنی چاہیے اور پھر حسن خاتمہ کی نشانیاں کیا کیا ہیں اور پھر جب انسان کا انتقال ہو جائے تو مجید کے کیا احکام ہیں مجید کی آنکھیں بند کرنی چاہیے اس پر کپلہ ڈھاک دینا چاہیے اس طرح کے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ مجید کے کیا احکام ہیں اسی طرح مجید کو غسل دینے کے احکام اور پھر مجید کو کفن دینے کے احکام ہم آپ حضرات کے سامنے پچھلے اپیسوڈ میں بیان کر رہے تھے کفن کے تعلق سے مسئلہ نمبر پانچ مجید کے جسم اور کفن کو خوشبو دے سکتے ہیں خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ حدیث ہے ابن عباس روی اللہ عنوالی کے ایک شخص حالت احرام میں سواری سے گر کر فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغسلوہ بمائن و صدرن اس کو بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو اغسلوہ بمائن و صدرن و کفنوہ فی ثوبین اور اس کے احرام کے جو دو کپلے ہیں انہی میں اس کو کفن دو وَلَا تُحَنِّتُوهُ اور اس کو خوشبو مت دو رواہ البخاری بخاری شریف کے یہ حدیث ہے تو آپ نے اس میں ارشاد فرمایا وَلَا تُحَنِّتُوهُ اس کو خوشبو مت دو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں فوت ہونے والے شخص کے بارے میں کہا کہ اس کو خوشبو مت دو تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ جو شخص حالت احرام کے علاوہ میں فوت ہوا ہو اس کو خوشبو دی جا سکتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر رضی اللہ عن اس حدیث کے راوی آپ نے ارشاد فرمایا یہ حدیث مسنت احمد میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجید کو دھونی دو تو تین مرتبہ دھونی دو اللہ ما شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتا چلا اللہ ما شوکانی رحمہ اللہ کا قول نائل الاوتار میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ مجید کو خوشبو دینا مستحب ہے اور تین بار خوشبو دینا مستحب ہے تو اس حدیث سے اور حالت احرام میں فوت ہونے والے شخص والی حدیث سے پتا چلا کہ حالت احرام کے علاوہ میں جس شخص کا انتقال ہوا ہو اس کو خوشبو دینا مستحب ہے اس کے جسم اور کفن پر خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے البتہ جس کا انتقال حج کی حالت میں ہوا ہو احرام پہنے ہوئے یا وہ عمرہ کرنے گیا ہو اور وہاں اس کا انتقال ہوا حالت احرام میں تو اس شخص کو خوشبو کا استعمال نہیں کروایا جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حالت احرام میں فوت ہونے والے شخص کے لیے یہ تھے وَلَا تُحَنِّتُوْهُ کہ اس کو خوشبو کا استعمال مت کرو مسئلہ نمبر چھے کہ کفن کا رنگ کیسا ہو حضرت ابن عباس روی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ بِثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سفید کپڑوں کو استعمال کیا کرو سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ اس لیے کہ سفید لباس جو ہے یہ تمہارا بہترین لباس ہے ملبوسات میں سفید کلر کے لباس یہ بہترین لباس ہیں وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ اور اسی سفید کپڑوں میں یعنی سفید رنگ کے کفن میں میت کی تکفین کیا کرو تو اس حدیث سے پتا چلا سفید رنگ کے کفن میں میت کی تکفین کیا کرو ابو داوود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھتر تو اس حدیث سے پتا چلا کہ میت کا کفن سفید ہونا چاہیے سفید کفن ہونا مستحب ہے کفن کے تعلق سے مسئلہ نمبر سات کفن کی تعداد کتنی ہو کفن کی تعداد کتنی ہو یعنی کتنے کفن ہونا چاہیے ایک دو یا تین یا چار یا پانچ اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس کفن میں کیا میت کو قمیز بھی دی جائے گی اور اس کو پگلی بھی دی جائے گی آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کفن دیے گئے یعنی آپ کے کفن کی تعداد کتنی تھی دیکھیں یاد رکھئے ایک چیز کہ صحابہ نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے لئے حجت ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فیصلہ کسی مسئلے میں ملتا ہے تو وہ ہمارے لئے حجت ہے اگر کسی مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وضاحت نہیں ملتی لیکن صحابہ سے ملتی ہے تو صحابہ کا وہ عمل ہمارے لئے حجت ہے اگر صحابی کا عمل یا قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل کے برخلاف ہے تو ہم صحابی کا قول و عمل چھوڑ دیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہم پر لازم ہے لیکن اگر کسی مسئلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وضاحت نہیں ملتی اس صحابہ سے اس مسئلے میں وضاحت ملتی ہے یا کسی ایک صحابی سے اس مسئلے میں وضاحت ملتی ہے تو پھر ہمارے لیے صحابہ کے اتباع ضروری ہے اس مسئلے میں صحابہ ہمارے لیے قابل حجت ہیں صحابی کی بات صرف اس شکل میں چھوڑی جا سکتی ہے جبکہ ان کی وہ بات یا ان کا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے آپ کے قول و عمل کے خلاف ہو اگر نہیں ٹکراتا تو پھر صحابہ کی بات ہمارے لیے قابل حجت ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کی تعداد کتنی تھی اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں یہاں پر صحابہ کا عمل ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیئے وہ کتنے کفن تھے صحابہ کا عمل ہے ہمارے پاس پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپلوں میں کفن دیا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فی ثلاثت اثواب بیض سحولیت من کرسفن بخاری حدیث نمبر 1264 یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتی سفید رنگ کے تین کپلوں میں کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتی سفید رنگ کے تین کپلوں میں کفن دیا گیا اور پھر آگے ارشاد فرماتی ہیں نہ اس میں قمیش شامل تھی اور نہ ہی اس میں پگلی شامل تھی یہ بخاری شریف کے حدیث ہے جیسا کہ میں نے حوالہ دیا اس سے کیا وضاحت ہوئی کہ میت کو جو کفن دیا جائے گا اس کی تعداد تین ہوگی تین کپلوں میں اس کو کفن دیا جائے گا اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی وضاحت ہوئی کہ میت کو سفید رنگ کا کفن دینا چاہیے میت کے لیے کفن جو ہو اس کا کلر سفید ہونا چاہیے کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فی ثلاثت اثواب بیض سفید تھے وہ کپڑے تو سفید رنگ کے کپڑے ہونے چاہیے سفید رنگ کا کفن ہونا چاہیے اور تیسری وضاحت اس سے یہ ہوئی اس حدیث سے کہ ان تین کپڑوں میں ان تین کفنوں میں نہ تو میت کو قمیش دی جائے گی اور نہ ہی عمامہ دیا جائے گا قمیش اور عمامہ شامل نہیں ہوگا وہ نہیں دیا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے اببہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت پہنچی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ آپ اس بیماری میں تھے جس میں آپ کی وفات ہوئی مرض الموت میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے عائشہ یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا گیا تھا دیکھئے یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں صحابہ سنت تلاش کرنے کے حریص تھے وہ سنت کے متلاشی رہا کرتے تھے سنت سے روگردانی نہیں کیا کرتے تھے سنت سے راہ فرار اختیار نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ موقع بموقع سنت کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں کیا وضاحت ملتی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں تم نے کیا کیا تو وہ سنت کے متلاشی رہا کرتے تھے حق بات کے متلاشی رہا کرتے تھے تو حضرت ابو بکر روی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا گیا حضرت عائشہ نے فرمایا تین کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا حضرت ابو بکر نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ فی ایی یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کون سے دن ہوئی قالت یوم الاثنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سوموار کے دن پیر کے دن حضرت ابو بکر نے پھر پوچھا فَأَيُّ یومٍ حَذَا آج کونسا دن ہے قالت یوم الاثنین حضرت عائشہ نے جواب دیا آج بھی پیر کا دن ہے سوموار تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ارجو فیما بینی وبین اللائل میں امید کرتا ہوں کہ اب سے لے کر رات تک کے اس وقفے میں میرا انتقال ہو جائے میں امید کرتا ہوں یا میں آرزو کرتا ہوں اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم پر کپلے کو دیکھا جو کپلے آپ زیبتن فرمائے ہوئے تھے جو کپلے آپ پہنے ہوئے تھے ان کپلوں پر حضرت ابو بکر نے ایک نگاہ ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک کپلے پر زعفران کا ایک دھبا لگا ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عائشہ سے اغسلو ثوبی حذا یہ لو میرا یہ کپلہ جس پر زعفران کا دھبا تھا اس کپلے کو دیتے ہوئے فرمایا اغسلو ثوبی حذا وزیدو علیہ ثوبین فکفنونی فیہما بخاری حدیث نمبر 1387 یعنی میرے اس کپلے کو لو جس پر زعفران کا دھبا لگا ہوا ہے اور اے عائشہ اس کپلے کو دھو لینا اغسلو ثوبی حذا میرے اس کپلے کو صاف کرنا وزیدو علیہ ثوبین اور اس کے ساتھ دو کپلے اور ملا لینا کیونکہ حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کو کتنے کپلوں میں کفن دیا گیا تو انہوں نے بتایا تین میں تو اس لئے حضرت ابو بکر نے تین کپلوں کا انتظام تین کپلوں میں کفن دینے کی تلقین کی کہا کہ یہ میرا کپلہ لی لو اس کو دھو لینا اور اس کے ساتھ دو کپلے اور ملا لینا اور پھر اس میں مجھے کفن دینا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کپلہ دیا جس پر زعفران کا دھبا لگا ہوا تھا اور کہا کہ اس کپلے کو دھو لینا وزیدو علیہ ثوبائن اور اس کے ساتھ دو کپلے اور ملانا فکفنونی فیہما اور پھر ان کپلوں میں مجھ کو کفن دینا اللہ اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرا غور کیجئے کون تھے یہ خلیفہ وقت اور خلیفہ وقت کا مطلب اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ خلیفہ جس کی مات تحتی میں تمام مسلمان ہے جس کا آرڈر تمام مسلمانوں پر چلتا ہے جو مسلمانوں کا حاکم ہے یہ اس وقت مطلب ہوا کرتا تھا خلیفہ وقت کا کہ وہ تمام مسلمانوں کا لیڈر کہلی جیے یا حاکم کہلی جیے ہوا کرتا تھا وہ حاکم وقت وہ خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنا کپڑا دے کر جو کہ پرانا تھا اور جو کہ صاف بھی نہیں تھا اور اس پر زافران کے دھبے لگے ہوئے تھے کہ میرے اس کپڑے کو دھولینا اس میں مجھے کفن دینا اللہ اکبر ہمیں غور کرنا چاہیے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے حضرت ابو بکر کی اس واقعے سے کہ خلیفہ وقت کے یہاں کہ خلیفہ وقت اپنے لیے کسی نئے کفن کی فرمائش نہیں کر رہے کسی نئے کفن کا حکم نہیں دے رہے حالانکہ خلیفہ وقت ہیں چاہتے تو ان کے لیے نئے کفن کا انتظام کیا جاتا خلیفہ وقت تھے بیت المال کی چابی ان کے پاس تھی وہ خزانچی کو بیت المال کے ذمہ دار کو حکم کر سکتے تھے کہ میرے لیے نئے بہترین عالی قسم کے کپلوں کا انتظام کرو اور اس میں مجھ کو کفن دینا لیکن اللہ اکبر قربان جائی ان صحابہ پر کہ انہوں نے پوری امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا وہ نمونہ جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا انہوں نے پوری امت کو تقوی کا پرہزگاری کا دینداری کا درس دیا وہ درس جو ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا صحابہ ان کی تربیت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے سایہ ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر نے کہا بیٹی میرے کفن کو دھو لینا اور اس میں مجھے کفن دینا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ابباجان یہ تو پرانا ہے دیکھیں بیٹی تھی نا بیٹی تھی بیٹی نے کہا ابباجان یہ کفن تو پرانا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اِنَّ الْحَيَّ اَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَجِّدِ زندہ شخص کپڑے کا حقدار ہے ہم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس قول پر غور کریں ہم لوگ ہم لوگوں کا عمل کیا ہے اور صحابہ اکرام کا نظریہ صحابہ اکرام کا اصول اور ان کا درست کیا تھا وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ نئے کپڑے کے حقدار زندہ لوگ ہیں مردوں سے زیادہ آج ہم لوگ مردوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں مردوں پر نئے کپڑے چڑھاتے ہیں مردوں پر ہر مہینے چادرے چڑھانے کا احتمام کیا جاتا ہے برا نہ ماننا اور نہ یہ بات برا ماننے والی ہے محض خلوص کے ساتھ محض خیر خواہی کے طور پر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہم لوگ جو مجیتوں پر اور قبروں پر چادرے چڑھاتے ہیں ذرا غور کریں اپنے اس عمل پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ کیا یہ ہمارے عمل درست ہیں کیا یہ ہمارے اعمال درست ہیں ایک طرف زندہ لوگ بنا کپڑوں کے زندگی گزار رہے ہیں آپ اپنے شہر میں اپنے محلے میں اپنے قسمے میں اپنے گاؤں میں گھومئے آپ کو اپنے پڑوس میں اپنے محلے میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے تن پر پرانا کپڑا ہے لباس پھٹا ہوا ہے لباس سے بدبو آ رہی ہے اور وہ لباس دیکھنے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لباس کو پہنے ہوئے دس پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا یہ لباس پھٹنے والا ہے لیکن ہم لوگ ان غریبوں کو لباس نہیں دیتے ان غریبوں کے بچوں کو کہ جو پھٹا پرانا لباس پہن کر سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں فٹ پات پر بیٹے ہوتے ہیں ہم انہیں نیا لباس نہیں دے سکتے ہماری غیرت ہمیں اس بات پر نہیں اُبھارتی کہ ہم اپنے محلے کے اپنے پڑوس کے اور اپنے قصبے اور شہر کے ان بچوں کو ان غریبوں کو مفلسی کے شکار ان لوگوں کو نیا کپڑا دیں ہماری غیرت ہمیں اس پر نہیں اُبھارتی ہم اپنی نئی گاڑی میں بیٹھ کر یا پھر اپنا نیا لباس زیبتن کر کر کہ جس لباس پہ کوئی داغ دھبا نہ ہو جس پر مکھی اور مچھر بھی نہ بیٹھا ہو پریس کرے ہوئے نئے کپڑے اپنے جسم پر زیبتن کر کر ہم گزر جاتے ہیں ہماری نگاہوں ان کو دیکھتی ہیں راستے میں وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کے کپڑے جن کے لباس پھٹے ہوئے ہیں لیکن ہماری غیرت ہم کو اس بات پر نہیں اُبھارتی کہ ہم ان کو نیا کپڑا دے دیں یا پھر کم از کم جو کپڑے ہم نے چھوڑ دیئے ہیں پہننا جن کپڑوں کو ہم استعمال نہیں کر رہے انہی کپڑوں کو انہیں دے دیں وہ کپڑے بھی ہم استعمال کرتے ہیں اپنے دوسروں کے لیے بڑے بھائی کا کپڑے چھوٹے ہو گئے تو وہ اب چھوٹے بھائی کے کام آئیں گے ہمارے بڑے بیٹے کے کپڑے اب اس کے آنا بند ہو گئے تو اب چھوٹے بچے کے آئیں گے ہماری غیرت ہمیں نہیں للکارتی کہ ہم ان کو کپڑے دیں کہ جو ان کپڑوں کے محتاج ہیں لیکن ہم پھر میں ایک بار کہوں گا کہ اس بات کا واللہ برا مطمانی پورے خلوص کے ساتھ اور خیر خواہی کے ارادے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ مہینے میں سال میں قبروں پر چادر چڑھانے جاتے ہیں کہاں سے لیے یہ اسوہ کہاں سے لیے یہ طریقہ ایک طرف زندہ لوگ سردی سے ٹھٹریں سردی میں فٹ پاک پر زندگی گزاریں اور دوسری طرف آپ قبروں پر چادریں چڑھائیں مزاروں پر چادریں چڑھائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اس قول کی روشنی میں اپنے ان عملوں کا جائزہ لیں کہ کہا اِنَّ الْحَيَّ اَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّدِ نئے لوگ زندہ لوگ مردوں سے زیادہ نئے کپڑوں کے حق دار ہیں نئے کپڑوں کے محتاج ہیں یہ حدیث بخاری شریف کی تھی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستاسی ناظرین آج کا وقت یہی پر ختم ہوا انشاءاللہ اس موضوع کو پھر لے کر ہم حاضر ہوں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کا سفر تے کریں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے جو لوگ انتقال کر چکے ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کی قبروں کو منور اور روشن فرمائے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی